اسلامیہ کالٹ پونچ روڈ کار چانس پارمر خراب کئی گھنٹوں سے بجری بند گرمی سے ندھال شہنیوں کا پاراہائی شنوائی نہ ہونے پر واپتہ اور لیسکو کے خلاف ناربازی حکام سے چانس پارمر کی فوری تبدیلی کا مطالبہ آٹے کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول غریب دو وقت کی روٹی کے لیے خوار بیس کلو آٹے کا تھیلہ سو روپے مہنگا چھبیس سو سے بڑھ کر ستائی سو روپے کا ہو گیا ملس مالکان کہتے ہیں مہنگی گندم خرید کر سستہ آتا نہیں بیٹھ سکتے مہنگائی کا توفان چینی کی قیمت بھی آسمان کو چھونے لگی اکڑی منڈی میں چینی کا تھیلہ سو روپے مہنگا ہول سیل میں چینی اکسل سولہ اوپن مارکیک میں ایک سو بیس روپے کلو ہو گئے چاول کے دام بھی بڑھ گئے میاری چاول دس روپے اضافہ کے بعد چار سو دس روپے کلو ہو گیا دودھ دہی بھی مہنگا ہو گیا شوکت خانم چو کو سگنل فری بنانے کا فیصہ صدرن بائی پاس پر پروٹیکٹیڈ گیوٹنز بنانے کی تقویز نظریہ پاکستان روڈ تا شوکت خانم ہسپتال سڑک سگنل فری ہو گی سمنباد انڈرپاس منصوبہ گلے کی ہڈی بن گیا پیشف 55 فیصد سے آگے نہ بڑھ سکی تاحال خدائی بھی شروع نہ ہوئی لڈی اے اپنی ناکامی دوسرے محکموں پر ڈالنے لگا منصوبے کی ناکس پلاننگ سے شہریوں کو مشکلات ڈی جی لڈی اے کی زیر صدارت اجلاس شہر میں جاری ترقیاتی کاموں پر تباتلہ خیال لاہور بریچ 31 ماہ تک مکمل کرنے کا ٹاسک منصوبے پر کام تیزی سے جاری لیسکو نے تعمیر میں حائل بجلی کے پولس منتقل کر دیئے چیلڈن ہسپتال کے سامنے سے بجلی کی املاق خواہ منتقل کیا گیا پنجاب میں غیر منظور شدہ پولیس چوکیاں ختم کرنے کا حکم گرفتاری اور انویسٹگیشن مطالقہ تھانوں میں ہوں گی آئی جی اسمان انور نے عمل درامر ڈیپورٹ طلب کر لی لاہور پولیس کو لائیو مانیچنگ کے لیے سیف سیٹیز کیمرو تک رسائی دینے کا فیصلہ آٹھ لاکھ پرائیویٹ کیمرو کی جو میپنگ ہوگی یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام کو پانچ عرب کا کٹ محکمہ صحت نے اسی فارشات کے مخارفت کر دی فنڈ پی کے ایل آئی انڈورمنٹ فنڈ کو دیے جانا ہے احساس وسیلہ تعلیم ڈیجیٹل کے لیے ریجیسٹریشن شروع پندرہ لاکھ پسماندہ بچوں کو تعلیمی سہولیات ملیں گی لڑکوں کو پندرہ سو اور لڑکیوں کو دو ہزار روپے مہانہ دیے جائیں گے آن لائن ریجیسٹریشن سسکم اور ایپ متعارف کروا دیگے الاؤنس نہیں تو الیکشن ڈیوٹی بھی نہیں اساتھ ایزا نے الاؤنس نہ ملنے پر الیکشن ڈیوٹی سے صاف انکار کر دیا اکیڈمک سٹاف ایسوسییشن کا جی سی یونیورسٹی کی ایگزیکٹیو کونسل کے اجلاس میں فیصلہ ادھر پنجاب کے سرکاری سکولوں میں اساتھ ایزا کے تبادلوں کا آغاز پچیس ماہ سے ہوگا پاکستان ڈیف ایسوسییشن کا چیرنگ ٹواس پر احتجاج قوت سمات اور گویائی سے محروم افراد کا سفری مراد کے لیے احتجاج ظلہ انتظامے کے مظاہرین کے ساتھ مذاکرات آئندہ ہفتے کارنر میٹنگ بولانے کا بعد محمدی روڈ ارسے دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار جگہ جگہ کھڑوں کے باعث حادثات معمول بن گئے اہل علاقہ کوام درفت میں مشکلات بوگے وال روڈ شالیمار بھی خستہ حال شیلر چوک سے آلیا ٹون اور شالیمار سکین کے تاجے پریشان کہتے ہیں دھول مٹی اور کھڑوں کے باعث تاروبار تباہ ہو گیا ظلہ انتظامیہ کا شنگائی روڈ پر تجابوزات کے خلاف اپریشن پچاس کے قریب شیڈز اور تھڑے مسمات کر دیئے گئے آٹھ رکھ سامان بھی قبضہ میں لے لیا بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف ٹیک ڈاؤن پہلے روز سولہ ہزار شہریوں کو جرمان نے دو ہزار روپے فی قسم جرمانہ کیا گیا لرنر پرمیٹ رکھنے والے ساتھ ہزار سے زائد شہریوں کو وارڈنگ زائد ورمیاد لائسنس رکھنے والوں کو تم بھی پنجاب اسمبلی بحالی کی درخواست جرمانے کے ساتھ مسترد درخواست گزار پر ایک لاکھ روپے جرمانہ آئید جسٹی شاہد کریم نے استفسار کیا کہ درخواست گزار کون ہے شہری کا اسمبلی بحالی سے کیا تعلق ہے عمران خان کے خلاف ایک سو اکیس مقدمات ہائی کورٹ کا تفتیشی کو کیسز کی تفصیلات پیش کرنے کا حکم اگر ملزن بے گناہ ہے تو بے گناہ لکھیں ورنہ قانون کے مطابق چلیں جسٹیس علی باکر نجفی کریم آکس مقدمات کو یقجہ کرنے ویڈیو لنک کا ذریعہ پیشی کے درخواستوں پر سامات انیس ماہ تک ملتوی اسمان گزار کی کیسز کی تفصیلات کے لیے درخواست ہائی کورٹ کا انکوائریز کی ریپورٹ انیس ماہ کو پیش کرنے کا حکم ادھر فراغ گوگی کی لیگل ٹیم نے ایف آئی اے اور انٹر پول کو قانونی نوٹس بجوا دیا لکھا مقدمہ ایف آئی اے کے دائرہ اختیار میں نہیں کاربائی سیاسی بنیادوں پر کی جا رہی ہے شہباز کرییٹیو کارنر گارڈن ٹاؤن کے خلاف ڈگری جاری درخواست کزار کو ساڑھے چھ لاکھ روپے واپس کرنے کا حکم ساریت کے مطابق شادی کی تقریب میں ناکس کھانا دیا گیا شیشے کا دانس بلور بھی تیجار نہیں کیا گیا پی ٹی آئی سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں سادشی اناثر کو لٹکائے بغیر عوام کا اعتماد بحال نہیں ہوگا دوہزار سترہ کی بے نکاب ہونے والی سازش افسوس ناک ہے سازشوں سے مخالف قوتوں کو فائدہ پہنچایا گیا مسلم نگنون کے رہنما جعوید لطیف کی پریس کانفرنس پرویز الہی کے الزامات جھوٹ حکومت کسی دھمکی یا دباؤ میں نہیں آئے گی ترجمات پنجاب حکومت آمیر میر کا پرویز الہی کو جواب کہا جھوٹے الزامات نہ لگا ہے اتنے دلیر ہیں تو نیب کو ٹھیکیداروں سے رشوت وصولی کے لیے قط لکھیں اب چوری اور سینہ زوری نہیں چلے گی عمران خان سے چودری پرویز الہی کی ملاقات پنجاب میں الیکشن اور عدالتوں میں زیر سماعت کیسز پر تبارلا خیال چودری راسخ الہی بھی موجود تھے تحریک انصاف کے جلسوں کی تیاریاں بھی جاری مصرر جمشی کہتی ہیں سارے جلسے دن کی روشنی میں ہوں گے شاہستہ پرویز کی اینے 133 میں کھلی کچہری آلی پرویز ملک بھی ہمراہ تھے ہلکے کے عوام کے مسائل سنیں میاں سلیم ملک حمزہ امین بلخان کی شرکت مسلم نون لیبر ونگ پنجاب کا نصیر آباد میں اجراس سید مشتاق حسین چودری سجاد بجر شرک ہوئے سدر پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب مقدوم سید احمد محمود سے پارٹی اہتداروں کی ملاقات تنظیمی امور سمیت دیگر معاملات پر تبادلہ خیال قدر چودری اسلم گل کی کارکنوں سے ملاقات پی پی ایک سو سرسٹھ سے تحریک انصاف کے رہنما سلیم قادری ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شامل مکہ کالونی میں تحریک انصاف کے انتقابی دفتر کا افتداء پی ٹی اے رہنما شفقت محمود نے فیتہ کاٹا طارق حسین ملک فرید آوان خواجہ عابد کے شرکت ادھر پی ٹی اے میں ٹکٹوں کی تقسیم پر اختلافات چودہ سابق ٹکٹ ہولڈرز نے اپنا گروپ بنا لیا بلال اسرم بھٹی تارک سنا باجوا اور دیگر شامل کمیشنر لاہور کی زیرے صدارت جانوروں کے تحفظ پر اشراس ہوا سوشل ویڈفیر لائف سٹاک سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں پر مشتمل کمیٹی قائم محمود علی رندھاوہ نے کہا میمورینڈم کے مطابق ریجسٹرڈ انجیوز انیمل شلٹر بنانے کی اپابت ہیں دی سی رافیہ حیدرکہ شالیمار ایرازی ریکارڈ سینٹر کا دوراز سائلین سے مسائل دریافت کیے آن لائن سسٹم کمپیوٹر سیکشن اور ریکارڈ سے متعلق بریفنگ ٹوکن حاصل کرنے کے بعد غیر ضروری تاقیب پر افسران کی سرزرش روسی کمپنی آن لائن ٹیکسی سرویس شروع کرنے پر تیار وزیر سنت و تجارت اسم تنویر سے روسی سرمایہ کاروں کی ملاقات افسران کی آن لائن ٹیکسی سرویس سے متعلق بریفنگ لی آئی جی آپریشنز علی ناصر ریزوی کا پولیس لائنز کلا گجر سنگھ کا دوراز یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے سید احمد مبین شہید کی قبر پر حاضری تھی علی ناصر کی چارٹ سنبھالنے کے بعد افسران کے ساتھ میٹنگ جرائن کا خاتمہ یقینی بنانے کی ہدایات پنجاب یونیورسٹی کے لیے طلبہ کے لیے نئی بس آگئی وائس چانسلر نے ارتداخ کیا پروفیسر ڈاکٹر حافظ زفر احمد ڈاکٹر زلفکار احمد تصنیم کامران بھی ہمراہ تھے کینیڈا کا مشہور زبانہ کافی برینڈ ٹیم ہارٹنز اب لیک سیٹی میں لیک سیٹی گولف کلب میں ٹیم ہارٹنز کے ساتھ ایم او یو سائن مینجن ڈائریکٹر سلطان گوھر ایجال سی او ٹیم ہارٹنز ڈاکٹر حسن منصور اور مومن جنید کی شیفت روڈا کا سٹریٹیجی کمیونکیشن اورگنیزیشن کے ساتھ ایم او یو ہیڈکوارٹنز میں تقریب سی ایو امران امین شریک موہدے کے تحت فائیبر آپٹکس بچھے گی مان اینڈ کنٹرول سینٹر بھی بنے گا جو ہار باگ سمارٹ سیٹی میں بنیادی ضروریات کو یقینی بنایا جائے گا انجاب یونیورسٹی میں تین روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا پہلا دن شبہ تاریخ و مطالعہ پاکستان نے احتمام کیا کازکستان کے سفیر کی خصوصی شرکت پروفیسر ڈاکٹر شاہد مونیر پروفیسر ڈاکٹر خالیب محمود کا اظہار خیال مہمان سفیر کا کازکستان ہاؤس کبید اور آدھو ترپہ تعلقات پر دیفن تھلی سیمیا کے عالمی دن پر آگاہی باگ فاطمہ جناح میڈیکل کالیج سے سرگنگا رام تک باگ وائس ٹانسر خالد مسود کوندل سمی دیگر شخصیات کی شرکت ریاس منصور پلشت کے تحت تھلی سیمیا ڈے منایا گیا صدر حال روڈ بابر محمود محمد افیس سمیت شہریوں نے شرکت کی جبکہ پورڈ آثارٹی کے ملازمین نے سندس فاؤنڈیشن کو خون کے اتیاد جمع کروائے امی نسرت فاؤنڈیشن کے ذریعے تمام بھی آگاہی باگ ہوئی کاسمو پولیٹن گلپ میں کالیم نگار آمیر بن علی کے احساس میں محفلے مشاعرہ پبلک آرٹ اینڈوٹری سوسائٹی لاہور نے تمام کیا تکیر شریفی افضل ساجد سمیدی کر شخصیات نے شرکت کی شیخ اجاز میموریل ویڈمنٹن ٹورنمنٹ عمران داچھور اور رانہ ارفان کی جوڑی نے عزر مغل اور رانہ مقصود کو ہرایا میاں تاہر اور عابد محمود نے بھی اپنا میک جیت دیا چودری رشید اینڈ غلام محمد میموریل فوٹبال کپ سنتوش کلپ نے ندیم کلپ کو ایک صفر سے ہرا دیا جبکہ ندیم فوٹبال کلپ کی ٹیم ون گول کے باعث ایونٹ سے باہر موسیقی